اسلام علیکم بیورٹس کیسے ہیں آپ بھائی ہو آپ سب بلکل ہریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کل کینیڈا پاکستانیوں کے لیے ایک ہار ٹاپک بنا ہوا ہے اور ہر پاکستانی چاہ رہا ہے کہ میں کینیڈا کا ویزا اپلائی کروں تو اس کی ویسے ٹرافک بہت زیادہ ہو چکا ہے کیونکہ جو کہ الیجیبل نہیں ہے جن کی پروفائل بہت زیادہ ویک ہے جن کی بینک سٹیٹمنٹ بھی نہیں ہے وہ دوست بھی کینیڈا کا ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو بہت سارے دوست کینیڈا کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے کہ اس وقت کینیڈا کی ویزا ریشو کیسی جا رہی ہے کیا ہمیں کینیڈا کا ویزا اپلائی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ کچھ اشیس بھی آ رہے تھے تو حاصل کر اپائنٹمنٹ کے حوالے سے تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنائی جائے اس میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جائے کہ آیا آپ کو کینیڈا کا ویزا اس وقت اپلائی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیجئے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیجئے گا اچھا اگر تو پہلے پروسس ٹیم کی بات کی جائے تو آج سے تقریباً تھری منت پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو ویڈین ون منت بھی اس کا آنسر مل جاتا تھا اور جن کے پاس یو ایس کا ویزا ویلڈ تھا ان کو تقریباً ٹین ڈیز کے اندر اندر بھی آنسر آ جاتا تھا لیکن اب بہت بڑی تعداد میں ویزے اپلائی ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے کینیڈا کا پروسس ٹیم انقرید ہو چکا ہے اور اس وقت جو نارمل جو ٹیم ہے وہ تقریباً سکسٹی ڈیز میں آپ کو آنسر آ رہا ہے بائیو میٹرک دینے کے بعد اور اگر آپ کے بعد یو ایس کا ویلڈ ویزا ہے اور آپ نے کین پلس ویزا اپلائی کیا تو پھر تقریباً ویڈین ون منت چانس ہے بائیو میٹرک کے بعد کے آپ کو آنسر آ جائے گا اور اس کے بعد بات کی جائے اپائنٹمنٹ کی اگر تو دیکھیں آپ کینیڈا کا ویزا اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ اس وقت کینیڈا کی جو بائیو میٹرک اپائنٹمنٹ ہے وہ نہیں مل رہی ہے اس وقت یہ اپائنٹمنٹ لینا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے کیونکہ بہت بڑی تعداد میں ویزا اپلائی ہو رہے ہیں اپلیکیشن بہت زیادہ سبمنٹس ہو رہی ہیں اور اتنی اپائنٹمنٹ اویلیبل نہیں ہوتی ہیں کیونکہ ڈیلی بیسز پہ وی ایف ایس کی طرف سے تقریباً ففٹین کے قریب ہی بائیو میٹرک کی اپائنٹمنٹ کریچی اسلام آباد لاہور کی ملتی تھی جو کہ نارمل ڈیز کے لیے تھی اور اب اتنی بڑی تعداد میں ویزے اپلائی ہو رہے ہیں اور اپائنٹمنٹ ابھی بھی وہی دی جا رہی ہے تو اس لیے جب آپ وی ایف ایس کلوبل کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کو کوئی اپائنٹمنٹ نہیں ملتی ہے اپائنٹمنٹ نظر نہیں آتی اس پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس وقت کوئی سلوٹس اویلیبل نہیں ہے تو اس وقت سین یہ ہے کہ بہت سارے دو سیسے ہیں جن کے آئی آر سی سی لیٹر ایکسپائر ہونے والے ہیں کیونکہ اس میں ون منت کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ نے ون منت میں بائیو میٹرک دینی ہے ورنہ آپ کا آئی آر سی سی کا لیٹر جو ہے وہ ایکسپائر ہو جائے گا اور آپ کا ویزا رفیوز تصور کیا جائے گا تو اس لیے بہت سارے دوست پرشان ہیں کہ ان کو اپائنٹمنٹ نہیں مل رہی ہے تو اس کے لیے ایک تو وی ایف ایس کو چاہیے کہ اگر وہ ڈیلی بیسیس پہ ہر سینٹر کے 15 ڈیٹس دے رہی تو تقریباً کم سے کم ان کو 50 ڈیز تقریباً 50 کے قریب بائیو میٹرک ڈیٹس ہر سینٹر میں ڈیلی دینی چاہیے اور اس وقت ان کو فل منت اگست کی آگین جو ہے وہ اپائنٹمنٹ اوپن کرنی چاہیے تاکہ جن دوستوں کو اپائنٹمنٹ نہیں مل رہی اور وہ اپائنٹمنٹ حاصل کر سکیں بہت سارے دوست پیڈ اپائنٹمنٹ بھی لینا چاہ رہے ہیں لیکن ان کو پیڈ بھی نہیں مل رہی ہے تو اتنا بڑا ایشو بنا ہوئے ہیں تو ان دوستوں سے میری گزاری یہی ہے کہ جن دوستوں کے بھی IRCC لیٹر ایکسپائر ہو رہے ہیں تو وہ وی ایف ایس گلوبل چلے جائیں اور جا کر ان کو بتائیں کہ جی ہمارے IRCC کے لیٹر ایکسپائر ہو رہے ہیں اور ہمیں اپائنٹمنٹ نہیں مل رہی ہم کیا کریں اگر آپ بڑی تعداد میں وہاں پہ جائیں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکل آئے گا اور جو دوست کینیڈا کا ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ان سے میں یہی کہوں گا کہ اس وقت وہ یہ ویزا اپلائی نہ کریں کیونکہ وہ ویزا تو اپلائی کر دیں گے لیکن ان کو اپانمنٹ نہیں ملے گی جب اپانمنٹ آپ کو بائی میٹرے کے لیے نہیں ملے گی تو آپ کا IRCC کا لیٹر ایکسپائر ہو جائے گا کیونکہ جو دوست پہلے ہی یہ ویزا اپلائی کر چکے ہیں ان کو بھی اپانمنٹ نہیں مل رہی ہے اور بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کے IRCC کے لیٹر ایکسپائر ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ویزا ریشو کی بات کی جائے تو اس وقت بہت بڑی تعداد میں ویزا اپلائی ہو چکے ہیں جن کی پرفائل ویک تھی ان دوستوں نے بھی ویزا اپلائی کر دی ہیں اس وجہ سے کینیڈا امیسی میں بہت زیادہ ٹریفیک ہو چکی ہے اور اب یہ بھی بتاتا چلوں کہ ویزے ریفیوز بھی ہونا شروع ہو چکے ہیں کافی بڑی تعداد میں ویزے ریفیوز بھی ہو رہے ہیں ان دوستوں کے جن کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ نہیں ہیں یا جن کی ٹریول اسٹری ویک ہے یا جن کی بینک اسٹیٹمنٹ ویک ہے تو اب جو دوست بھی کینیڈا کا ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یہاں تو ان کے پاس پہلے یو ایس کا ویزا تھا تو وہ کین پلس ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے بہت اچھے چانسز ہیں کہ ان کو ویزا مل جائے اور اس کے علاوہ اگر آپ کی کم سے کم بھی چھ سات آٹھ کنٹریز کی تو ٹریول اسٹری آپ کی ہونی چاہیے اور آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ کم سے کم بھی ٹو ملین سے ابباب ہونی چاہیے اگر فور ملین تک وہ تو ویلن گوڈ ہے ڈاکومنٹس آپ کے کمپلیٹ ہونے چاہیے آپ کا بزنس اسٹرونگ ہونا چاہیے آپ کی جو بینک اسٹیٹمنٹ میں آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ میں ٹرانزیکشن بہت اچھی ہونی چاہیے آپ کے اپنی کنٹریز کے اندر ٹائز اسٹرونگ ہونی چاہیے تو پھر چانسز ہیں کہ شاید آپ کو ویزا مل سکے ادروائز آپ یہ ویزا اپلائی نہ کریں کیونکہ ایک تو آپ کو اپنڈمنٹ نہیں ملے گی اور دوسرا آپ کا یہ ویزا رفیوز ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں جو اس وقت ریشو چل رہی ہے تو یہ کینیڈا کے حوالے سے اپ ڈیٹ تھی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ